پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور طبیعت ایسی بنائی ہے کہ یہ مختلف صفات ہے یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف صفات اتافرمائی ہے اور ان مختلف صفات کی وجہ سے انسان مختلف عامال کرتا نظر آتا ہے لیکن انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ مختلف صفات نہیں ہیں بلکہ وہ واحدانی صفت ہیں یعنی ہر مخلوق کو کوئی ایک وصف اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے اسی وصف پر ان کی طبیعت چلتی رہتی ہے لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کثیر صفات بنایا ہے اس قدر صفات اور احوال اور کمالات انسان کو عطا کیا ہیں کہ وہ ساری کائنات کا مخدوم اور ساری کائنات اس کی خادم نظر آتی ہے یہاں تک کہ ملائکہ کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے کثیر صفات نہیں بنایا بلکہ ہر فرشتے کو ایک صفت عطا کر دی ہے ایک وصف پر اس کی تخلیق کر دی ہے اسی وصف کے اندر وہ فرشتہ استعمال ہوتا رہتا ہے اسی وصف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کے عمر کو پورا کرتا رہتا ہے وہ مختلف صفات نہیں ہیں ہاں انسان واحد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بے شمار صفات عطا کی ہیں بے شمار کمالات عطا کی ہیں یہی وجہ ہے کہ فرشتے کسی ایک کام پر ان پر اللہ تبارک و تعالی جب لگا دیتا ہے تو بس وہ اسی کام ہی کے قابل ہوتے ہیں کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے ہیں اس لئے خود قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے خود ملائکہ کی زبان سے اس بات کا اقرار کروا لیا کہ وَمَا مِنَّا لَهُ وَلْهُ مَقَامُ مَعْلُومُ کہ ہمارے لئے صرف ایک حد ہے ایک درجہ ہمارا متین ہے ہم بس وہی چیز کر سکتے ہیں دوسری چیز نہیں کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد اس کے حضم ہونے اور خارج ہونے تک یہ جتنا مرنہ گزرتا ہے اس پر سات فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر رکھتے ہیں سیون فرشتے ہیں سیون فرشتے گوئے کہ اس خوراک کی تیاری کے بعد اس کھانے کے اور حضم ہونے کے اور خارج ہونے تک سات فرشتے گوئے کہ یہ آمال پورے کرتے ہیں ان منازل کو طے کرتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے لئے تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا ایک فرشتے کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس نے خوبی پیدا کر دیتے کہ یہ سارے کے سارے مرلوں کو ایک ہی فرشتہ کر لیتا لیکن کیا بات ہے کہ سات فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے ہر منزل اور مرلے کے لئے مقرر کر رکھے ہیں یہاں تک کہ گندم کے آٹا بننے پر ایک فرشتہ مقرر ہے آٹے کا پانی میں گند جانا ایک فرشتہ مقرر ہے اس آٹے کے ذریعے سے پیڑا بن جانے پر ایک فرشتہ مقرر ہے پیٹے سے روٹی تیار ہو جانے پر ایک فرشتہ مقرر ہے روٹی کا لکمہ بن جانا ہی اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے اور لکمہ انسان جب چباتا ہے اس چبانے پر ایک فرشتہ مقرر ہے یہاں تک کہ انسان حلق سے نیچے اتارتا ہے قوت دافیہ کے ذریعے سے مو سے حلق سے نیچے دفع کرتا ہے لکمے کو اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے یہاں تک کہ میدے میں جانے کے بعد وہاں پر جو تصرف ہوتا ہے وہاں سے سب اجزاء الگ الگ ہو کر مختلف مرحلے طے کرتے ہیں چکنائی ایک طرف چل جاتی ہے گویا کہ دوسرے انظام دوسری طرف چل جاتے ہیں تو ساری کی ساری یہ ترتیب جو ہے اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس فرشتے میں یہ خوبی رکھی ہے کہ وہ گندم گندم کو آٹا بننے کے در مددگار ہوتا ہے اس کے اندر صرف یہی وصفہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا موسیقی